نمسکار کسان بھائیو کسان بھائیو گنہ بھائی جو رو سورو سے چل رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یدی ہم کو اچھا مکان بنانا ہے مضبوط بکان بنانا ہے اور اونچا بھی بنانا ہے تو ہم کو نیم اس کی مضبوط بنانی پڑے گی اس میں لوہے کا روڑی کا بجرپور کا سیمنٹ کا ایک اچھا کومبینیشن بنانا پڑے گا تب ہی ہمارا جو مکان ہوگا وہ مضبوط بن پائے گا ٹھیک اسی پرکار سے یدی ہم گنے کی بوائی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گنہ مضبوط ہو لمبا ہو موٹا ہو اور اس میں روگ بھی نہ لگے تو بوائی کے سمیہ ہی ہمیں کھا دو کا ایک سنتولین ماترہ میں کومبینیشن بنانا ہوگا اور وہ بوائی کے سمیہ دینا ہوگا تب ہی ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں ورنہ تو کسان بھائیو آپ پیسے بھی لگائیں گے اور ترہ ترہ کے کھاد بھی لگائیں گے لیکن وہ سیساب سے آپ کو ریزلٹ نہیں مل پائے گا موٹی موٹی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار ترہ کے تطو ہم بانٹ سکتے ہیں چار بھاگوں میں ان کو بانٹ سکتے ہیں ایک نیچرل ہے پراکرتک ہے جو پرکرتی سے نسلک ملتے ہیں ہمارے پودوں کو جیسے کی ہوا ہو گئی روشنی ہو گئی پانی ہو گیا یہ پراکرتک ہے دوسرا جو ہے پراتھمک ہے NPK یعنی کے نائٹروزن فاسپورس اور پوٹاس تو میں بتا دوں کہ گنہ بوائی میں ان تینوں پر زیادہ زور لگانا چاہیے جبکہ دویتک ہیں اور سکسم پوسک تطوے ہیں ان کو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا اور سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ جس کی زیادہ ضرورت ہے فلال آپ گنہ بوائی میں اس پر زیادہ زور لگائیے کسان بھائیو یہاں پر میں ایک بات اور کلیر کرنا چاہوں گا یدی آپ کی فصل پر پیلا پناتا ہے کوئی بھی فصل آپ اپنی زمین میں لگاتے ہیں اور پیلا بناتا ہے تو پانچ کیجی پرتی ایکڑ کے حساب سے جنگ کا پریوگ کریں اور اسے آپ سابدھانی یہ رکھیں اس میں جب بھی آپ کھیت کی تیاری کر رہے ہوں اور انتیم جتائی کر رہے ہوں اس ٹائم ہی اس کا پریوگ کریں کیونکہ جب گنہ کی بوائی ہوتی ہے اس ٹائم آپ ڈی ای پی کا پریوگ فاسپورس کا پریوگ جرور کرتے ہیں تو فاسپورس میں یدی آپ اس کو مکس کریں گے تو ڈی ای پی کے ساتھ یہ رییکشن کر کے اُلٹا کام کرتا ہے وہاں پر اس کا پریوگ بلکل بھی نہ کریں اس کا ہمیزہ پریوگ جب بھی کریں جب آپ کھیت کے تیاری کر رہے ہوں اور انتیم جتائی کر رہے ہوں تو کسان بھائیوں میں یہاں پر آپ کو تین کومبینیشن کھا دو کے گنہ بوائی کے سمیں جو آپ کو دینے ہیں ایسے بتاؤں گا جس سے کی کیڑوں کی بھی روک تھام ہوگی جڑوں کا وکاس ہوگا جمعوں میں مدد ملے گی جمعوں جلدی ہوگا اور سنتولت خاد ایک ایسا ہوگا جو کی پرفیکٹ ہے اور آپ کو آپ کو گنہ بوائی کے سمیں اس کو دینا چاہیے تو پہلی جو میں آپ کو یہاں پر اسطیتی بتا رہا ہوں اس میں آپ پچاس کےجی ڈی اے پی لیجئے پچیس کےجی پوٹاس اور پچیس کےجی نائٹروزن جو پراتھمک تتو ہیں یہ تینوں اس میں آ جائیں گے اس کے علاوہ پانچ کیجی ریجینٹ یہاں پر یہ بھی آپ دھیان رکھیں یدی آپ کی جمین پانی کم پیتی ہے اور اس کا استعمال ایسی جمین میں بلکل بھی نہ کریں یہ آپ دھیان رکھیں کیونکہ یہ کیٹ نہ سکت بھی ہے اور یہ اس کے اور بھی کئی کام ہے لیکن جو جمینیں پانی کم پیتی ہیں تو اس کا مہا پر ریجلٹ اور بھی خراب آتا ہے وہاں پر اس کا پریوگ نہ کریں اس کے علاوہ سات سو گرام تھائیو مہتھوکسوم اور ایک کیجی ہیومی کیسیڈ جو کالے سونہ کے نام سے آتی ہے جو ایک کالے ہیومی کیسیڈ ہوتا ہے یہ جو پودہ ہے اس کی بھوک کو بڑھاتا ہے اس میں تیجنا پیدا کرتا ہے تو جب وائی کے سمیعے اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا بھی اچھا ریجلٹ آتا ہے یہ جو میں نے بتایا یہ ایک ایکڑ کی ڈوز ہے تو ایک تو آپ کی ڈوز ہو گئی یہ کسان بھائیو اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو تھائیو مہتھوکسوم ہے یہ لیکیڈ میں بھی آنے لگی ہے تو اسے آپ پانسو ایمل پر اکڑ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں ریجلٹ بھی یدی آپ دانے دار نہیں ڈالنا چاہتے تو پانسو ایمل پر اکڑ کے حساب سے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کسان بھائیو دوسری ڈوز ہے پچاس کے جی این پی کے پچاس کے جی نائٹروزن حالانکہ ان پی کے میں نائٹروزن ہے لیکن وہ کم رہ جاتی ہے اسی لئے پچاس کے جی نائٹروزن آپ الگ سے دیجئے پانچ کے جی ریجلٹ دانے دار یدی لیکویڈ دینا چاہتے ہیں تو پانسو ایمل اس کے علاوہ سات سو گرام تھائیو مہتھوکسوم لیکویڈ دینا چاہتے ہیں تو پانسو ایمل ایک کے جی ہیومک ایسڈ تو وہی یہاں پر نیم ہے یدی آپ کی جمین جو ہے وہ پانی نہیں پی رہی ہے تو آپ اس میں سے ریجلٹ کو ہٹا دیجئے اب تیسری ہے جو میں تیسری ڈوز بتا رہا ہوں یہ بھی ایک اچھی ہے اور یدی آپ کی مٹی چکنی ہے اور پی ایچ مان آپ کا ساڑھے ساتھ سے اوپر ہے آپ کی جمین کا آپ نے چیک کروائی ہے اور آپ کا جمین کا جو پی ایچ مان ہے ساڑھے ساتھ سے اوپر جا رہا ہے تو تب پھر اس ڈوز کو تیار ہوتا ہے اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں تو ایسی مٹی میں یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس میں سولہ پرسنٹ فاسپورس ہوتا ہے اسے لیے اس کو آپ جہاں پر بھی ڈائی کا ایک کٹا لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے تین لیں گے یعنی کہ تین گناہ آپ کو ڈالنا پڑے گا تو یہ ایک سیدھا ساس کا گنیت ہے پچیس کے جی نائٹروجن لیجے پانچ کے جی ریجنٹ لیجے سات سو گرام تھائیو میتھوکسوم لیجے اور ایک کے جی یومک ایسیڈ لیجے یہاں پر بھی وہ انیم ہے جدی آپ کی زمین پانی نہیں پی رہی ہے تو پھر اس میں سے ریجنٹ ہٹا دیجئے اور جدی ان کا لکڑی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تھائیو میتھوکسوم اور ریجنٹ کا تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں میں نے تین ایسی سنتولت ڈوز بتائی ہیں جن میں لگ بھگ سبھی تتو آ جاتے ہیں اس میں آپ کے جو پراتمک تتو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کا خیٹنا سکت بھی آ جاتا ہے لگ بھگ سبھی اس میں ایک بہتی اچھی سنتولت تینوں روز ہیں ان کو آپ اپنی جمین کے حساب سے اس میں یوز کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیوں کو نمازکار